ام آدمی پارٹی نے پنجاب کے حالات بدلنے کے نام پر لوگوں سے ووٹ مانگے اور جنتہ نے پارٹی کو احتیازک سمرتن بھی دیا جیت کے بعد پارٹی کے مکمنتری امیدوار بھگونت مان نے لیگ سے ہٹ کر فیصلے کرنے کا دعویٰ بھی کیا لیکن سی ایم کے سپت گرینڈ سے پہلے ہی عام آدمی پارٹی کی زمینی حقیقت سامنے آگئی ہے پارٹی کو بھاری بھومت سے جیت ملنے کے بعد بھگونت مان نے کہا تھا کہ وہ ان مکمنتریوں کی طرح راج بھون میں نہیں بلکہ سہید آجم بھگچین کے گاؤں کھٹکڑ کلامیں سپت لیں گے یہ سن کر لوگوں کو لگا کہ عام آدمی پارٹی لیگ سے ہٹ کر کچھ کرنے والی ہے لیکن سپت گرینڈ سے پہلے ہی پارٹی کا اصلی چہرہ سامنے آگیا ہے خود کو کسانوں اور گریبوں کی تیسی بتانے والی عام آدمی پارٹی کے مکمنتری بھگونت مان کے سپت گرینڈ سماروں پر دو کروڑ روپے سے زیادہ کا کھرچ ہو رہا ہے اتنا ہی نہیں اس کے لیے کسانوں کی پیتالیس اکڑ کی فصل برباد کر دی گئی ہے کسانوں سے کھیتوں کو کرائے پر لینے کے لیے حالانکہ جلہ پرساسن نے ایگریمنٹ کیا ہے کہ انہیں فصل کا اچھت معافیات دیا جائے گا سب سے موٹا خرچ کھیتوں سے اجاری پکنے کو تیار گہوں کی ہری فصل اور ٹینٹ لگانے پر ہو رہا ہے سپت گرینڈ سماروں میں آنے والوں کے بہنوں کی پارکنگ کے لیے ہی سہید بھگت سنگھ کے سمارک کے آس پاس لگتے پیتالیس کھیت کسانوں سے کرائے پر لیے ہیں اس کے لیے انہیں معافجے کا آسواسن دیا ہے پارکنگ کے لیے کرائے پر لیے کھیتوں میں کھڑی گہوں کی فصل پکنے کے لیے تیار ہے ہری فصل کاٹ کر گجر سمدائے کے لوگ اپنے پسوں کے چارے کے لیے لے گئے کھیتوں کو کھالی کر پارکنگ بنائی جا رہی ہے یہ ٹھیک ہے کہ پہلی بار کوئی پنجاب کی سرکار راجدھانی میں گورنر ہاؤس سے باہر نکل کر پبلک کے بھی سپت لے رہی ہے اس سے ایک نئے اتیاس کے ساتھ ساتھ نئی روائق بھی شروع ہو رہی ہے لیکن اس میں جو خرچ آ رہا ہے اس کا بوجھ بھی لوگوں کے سیر پر آنے والا ہے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اینڈ سسکرائب جرور کریں اور بیل آئیکل کو دوانا نہ بھولیں تاکہ آپ کو آپ کے علاقے اور پردیش کی خبریں سب سے پہلے ملیں